اس بار جمعہ الویدہ کی نماز ساشن کے گائیڈ لائنز کے انروپ ہی ادا ہوگی نماز اور مزیدوں میں ویوستہوں کو لے کر پرشاہ سن نے سبی ویوستہوں کو چاک چوبن کیا ہے سڑک پر نماز ادا کرنے کو لے کر پرشاہ سن دوارہ پاوندی کی گئی ہے لہٰذا جمعہ الویدہ کی نماز سادگی کے ساتھ سمپن ہوگی رمجان کے پاک مہینے کی جمعہ الویدہ کی نماز بہت سادگی کے ساتھ سمپن کرائی جائے گی پرشاہ سن دوارہ سڑک پر نماز ادا کرنے کو لے کر پاوندی لگائی گئی ہے نمازیوں کے لیے بھی اور مزید پربندگوں کے لیے بھی شاہ سن دوارہ آوشک گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے ایڈی ایم سٹی انجنی کمار سنگ نے بتایا کہ تازنگری کا ماحول سلح کل کا ہے شاہ سن دوارہ جاری کی گئی گائیڈ لائن کے مطابق ہی جمعہ الویدہ کی نماز سمپن کرائی جائے گی اس دوران مزیدوں کے آس پاس پولیس فورس بھی خاصی تعداد میں تینات رہے گا میں بتا دوں کہ آگرہ میں بلکل تناؤپون ماحول نہیں ہے جمعہ کی نماز جو کل ہونی ہے اس کو لے کے ہم لوگ تیار ہیں جو پرمک مسجد ہے اور پرمک اسطر ہے وہاں مجسٹیٹس کی اور پولیس عدکاریوں کی تیناتی کر دی گئی ہے آگرہ میں جتنے بھی دھرم گروہ ہیں ان سے ویکتی و طروب سے سمباد دستہ بھی تکر لیا گیا ہے ابھی ساسن نے ایک آدیش نرگت کیا تھا کہ جہاں لاؤڈی سپیکر گلت طریقے سے لگائے گئے ہیں ان کو ہٹوائے جائے اس میں دھرم گروہوں سے اور جمعہ دار لوگوں سے بات کر کے اسے ہٹانے کی کاروائی کرائی جا رہی ہے یہ ابھی سلشت کرائے جا رہا ہے کہ لاؤڈی سپیکر کی دھونی اتنی ہی رہے کہ وہ جو دھارمی کا سطل ہے اس کے پریشر کے باہر میں جائے تدہ ساتھی ساتھ یہ بھی نردیش پرابت ہوئے ہیں کہ کہیں بھی سڑک پہ نماز نہیں ہوگی اس کا ہم لوگوں نے پرچار پسار کرایا ہے لوگوں کو بتایا ہے اور میں آپ کے مادہم سے بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی نے ان نردیشوں کی اوہیل نہ کی تو ان کے گرد ویدانی کاروائی بھی سلشت کی جائے گی ڈیج مہارجہ نیوز کے لیے دیویش نکشت کی ریپورٹ